ناظرین السلام علیکم آج بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے لیے کہ ہمارے بہت میری زندگی کا سب سے پہلا ڈراما بیغم مجھے معاف کرو اس ڈرامے کے اندر میرے ساتھ کریکٹر کرنے والی شخصیت جو کہ لیڈ کریکٹر میں تھی ہم نے تو بڑی مشکلوں سے جو ہے کیونکہ ڈونیشن نہیں دیا تھا تو بڑی مشکلوں سے ہمیں ان جیسے دوستوں نے محبتوں میں سلیم کیسر بینتہ پیار والا انتہا کی پیار والا بندہ ہے اس نے اس وقت بھی ہمارا بڑا ساتھ دیا اور پھر ہم کراچی گئے تو آپ ہمارے ساتھ کراچی بھی آ گئے وہاں کراچی میں جو ہے انہوں نے اپنی محنک آپ کے سامنے موجود ہیں سلیم کیسر سلیم کیسر کیسے آؤں اپنے اچھا شوشل میڈیا پر کام شروط کیا آئی جو چاہتا ہوں ماشااللہ آپ بھی بہلا اچھا ڈام جامال کے ساتھ بھی وقت بزرایا جو شدرا کراچی کیسے پہنچے کراچی اتفاق سے ایک ایسا ہی تھا کہ ہماری فیملی شیفٹ ہوئی تھی میری والد کی وہاں تھی اگر شیفٹ ہوئی وہ شیفٹ ہونے کے بعد پھر ہم نکلے تو اس طریقوں سے زیادہ نہیں تھے مہات کوئی تھائی نہیں اپنے حزید ہی تھے مگر آرٹس برادری میں کوئی آدمی دوست ہی تھا مگر اس وقت آپ سینئے تھے وہاں پیچی میں آپ بقاعدہ کام کر رہے تھے عمر بھائی کے ساتھ مہین بھائی کے ساتھ یہ جتی نکی میں حسن جانگی ایلیجیٹ آفی سنگر پاکستان تھے ان تمام لوگوں کے ساتھ آپ کام کر رہے تھے تو آپ نے بھی اس دائی دور میں میرا برہ ساتھ دیا اور آپ نے بھی ڈیڈیوزٹ آئے لوگوں بھی سلیم قیسر ہیں اور بہت اچھا گاتے ہیں حسنہ خانہ رسول کی ہیں پھر وہاں کیا کہ تکلیفیں آپ کو آئی ہیں پھر یہ کہ وہ اس لئے پھر جوب آف کرنے لگا جوب کرنے کے بعد پھر شام کو میں پاکستان کراچی چلایا وہاں تمام آرٹس سے ملاقات ہوتی تھی تو پھر وہ بڑی ایک داستان ہے کہ وہ تکلیف سے زیادہ سیدائی تلیٹ تو ہوتا ہے تو اس میں بہت سائی تکلیفیں ہوتی ہیں تو کوئی ہمیں جانتا ہی تھا کہ ہمیں کیا کرتے ہیں پھر مہین جمال نے ایک شو میں ہمیں کیا کرتے ہیں تو لوگوں کو پڑھے رہا کہ اپنی تو اچھا اس سنگر ہے پھر لوگوں نے انٹیڈیوز آہستہ آہستہ لوگوں نے ملانا شروع کیا بگر اس دوران بڑی قسمہ پرسی کی زندگی وہاں کوئی ناظرین یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہر انسان کی کامیابی میں اس کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے مگر میں یہ کہتا ہوں کہ کہ ہر انسان کی کامیابی میں اس کے پیچھے ایک چاہنے والے کا ہاتھ ہوتا ہے چاہے وہ عورت کی شکل میں ہو چاہے وہ مرد کی شکل میں ہو اور اگر مرد بھی کوئی چاہنے والا مل جاتا ہے تو کہیں اچھا تو وہ انسان کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے تو آپ کو کراچی میں کوئی چاہنے والا مرد مل جاتا ہے مہین بھائی اور حزیز وارسی نے میرا ہاتھ ساتھ کیا مہین بھائی نے اپنے ساتھ جاتا ہے تو تقریب ان میں پندرہ سال ان کے ساتھ دھانکیا مہین بھائی کے ساتھ تمام شوز میں میرے گوادے تھے وہ اور میں کوڈینیٹ کرتا تھا ان کے ساتھ کیونکہ شوز ہوا ہوتے تھے اس میں ہمیں کامی بھی کرتے تھے اس کے ہی لگاتے جا کے دو بھی پہنچ جاتے تھے پورے سیٹ اپ لگواتے تھے پورے سنٹری ہمیں مہین بھائی کروا رہے تھے حزیز وارسی ہمارے بہت شیف بیس فرینٹ تھے تو حزیز وارسی بھائی نام ہے پاکستان کا بھائی نام ہے اس وقت امریکن پرموٹر ہے وہ تو اب بھی تو وہ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں اب بھی حال ہی میں کوئی بلتن مہینے ہو گئے وہ یہاں سے شفٹ ہو گئے امریکہ اس کی وجہ سے میرے فیلم میں بہت انام کیا لوگوں نے بڑا نام دیا تو مہین بھائی کے حوالے سے مجھے لوگ آج کی عزیز وارسی اور مہین اکتر کے حوالے سے لوگ جاتے ہیں سلیم کیسر ایک ایسے آرڈسٹ ہیں جو یوں سمجھنے کے وائٹ کبوتر ہے اس نے سب کچھ بتا دیا اس نے وہ جو آرڈسٹ ڈرامے بازی کرتے ہیں وہ یہ کچھ نہیں کیا اس نے ساب بتا دیا کہ بھائی میں نے سکرین بھی لگائی میں نے کرسیاں بھی لگائی میں مہین اکتر کا سوٹ پکڑ کے ایک ٹائم تک کھڑا بھی رہا جب تک کہ مہین بھائی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ لاؤ مجھے میرا کوٹ گے ایسا ہوا اتنے کربانیوں کے بعد یہ شخص آگے آیا ہے آج میں اس سے یہ پوچھوں گا کہ جہاں یہ کھڑے ہیں ان کو شو بزنس کا کیا مستقبل نظر آ رہا ہے شو بزنس کا تو مستقبل پاکستان میں اس وقت کچھ ہی بھی 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 بہت زیادہ کچھ مجھے جوپ لگا دی تھی جوپ ہے آپ سنگروں میں کس سے متاثر ہے میں ایک ہی شخصی ہوتا ہے پاکستان کے بڑے ساجر کے نام پر میڈیسن خان صاحب تو ان کو سنتے ہیں اور آج بھی میرے پاس تمام ویڈیو میں انہی کی ویڈیو تمام اس کی گانے ان کو سنتا ہوں جیسے مشلی رہا لوگ ہیں وہ لوگ وہ زندگی میں ایسا ہے جسی سنگر بننا جیسی شوخ ہے تو میڈیسن کو سنے گا تو بات بنے گی ورنہ کچھ بھی بات نہیں ہے کوئی نہیں نہیں بس بس ایک ہی ہمارے پاکستان کے لیے اتنے بڑے فقر کی بات ہے اتنے بڑے فقر کی بات ہے خان صاحب مہندی حسن کے جس کی کوئی انتہانی بھرے جاہیں کوئی میرا یارتھانی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے مہین جمال خود ایک شہیل ایٹسٹ ہے میں آنسو اپنے نہیں روک پاتا جب خان صاحب کا سرگ ناظرین چاہت جو ہے نا پہچان ہوتی ہے آپ کس کے فہن ہیں یہ آپ کو آپ کی شخصیت بتاتی ہے یعنی آپ نے جس کے آپ فہن ہیں یہ آپ کا ناپ ہے جلکل اگر آپ کسی کور کے فہن ہیں تو مقصد آپ بھی کور ہیں اور اگر آپ کسی سچے کے فہن ہیں تو یعنی کہ آپ بھی سچے ہیں تو سلیم پیسر ایک سچا ہے تو سچے کا ہی فہن انہوں نے مل کر اللہ محمد اقبال صاحب نے مل کر مجھے خرشید صاحب سے فورس کر کے انہوں نے شاگرد کروایا کہا یہ تمہیں نات پڑتا ہے تمہارا چاہنے والا ہے کیا آباد کیا آباد میں نے کہا کہا اس کو شاگرد کرتے تھا وہ شاگرد نہیں کیا کرتے تھے پھر انہوں نے بہت مشکل سے شاگرد کیا تو خرشید بھائی کا میں سنتا تھا خرشید بھائی نات سنایا کرتا ہے مجھے خرشید بھائی نات سنایا کرتا ہے تو وہ بیٹھ کے نات سنایا کرتا ہے کوئی دنیا میں نات میں نے سننے کا شوق رکھا اور کسی دل چاہتا ہے تو وہ خرشید ہے ہمیں یہ کریڈٹ رہا کہ ہم ان سے زندگی میں ملاقات ہوئی اور وہ کریڈٹ داتا ہے آگا گھور علی آگا گھور علی صاحب نے ہمیں ان سے ملوایا اور بہت اچھی ان سے گیترنگ رہی آگا آج ما شاہ اللہ بڑے اچھے مقام پر لیجنڈ ہے بھائی نات پانی اگر لیجنڈ ہے آگا گھور علی اور بہت سوئیلہ پڑتے ہیں اور حضی صاحب کی کیا بات ہے کیا بات ہے آپ ان کے شاگرد ہیں آگا یہ تو را راج کھولا آپ کے میٹھائی بڑھائی تھی نہیں رسم کیا کتے تھے تو میں نے دوپرتی چاہے مانگوا ہو نیاد بھائی نے کہا اس کا نیاد بھائی نے کہا کہ دوپرتی چاہے میں نے ہاتھ سے اپنے سوسرم ڈال کے ان کو خرشید بھائی کو چاہے پڑھائی انہوں نے مجھے پڑھائی گھنڈہ باندھا وہ ایک آرٹسٹ تھے ہوا وہ بھی انتقال ہوگے اللہ نے ان کو گھر کے رحمت کرے ان کی چھوٹیا سے انہوں نے کالا دھاگا نکالا ہاں انہوں نے کی دنیا بھائی نے گھرے لگا آج تیری یہ بھائی شکری تو ناظرین ایک تیز اور ہم نے شو بزنس میں دیکھی ہمارا ایک دوان لمبا عرصہ شو بزنس کا ہے ہم نے شو بزنس میں ایک چیز یہ دیکھی کہ جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے اور جو بندہ چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے ایسا سنگر جسے سب نے پیچھے کیا xi ایسا کیمرو میں جسے سب نے پیچھے کیا ہوں ایسا شائر جسے سب نے پیچھے کیا ہوں انہیں لوگوں نے میدان مارا ہے سب ایسیhin کشیار کا کام ہے یہاں اسٹیج پہ چڑھگے یہاں سچ ہے سچ ہے آپ پر امرے پہ آگے آئے یہاں سچ ہے یہاں پہ آپ پہ کوئی دراما نہیں چلے گا کوئی بشوت نہیں چلے گی یہاں پہ صرف آپ کا پن چلے گا کسر صاحب ابھی آپ کیا سنانا پسند جائے مردہ ہے کرمات مانے کرمات مانے بانب آگیا ہے کرمات مانے کرمات مانے موسیقی 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 موسیقی